بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو بسرہ انجنئرنگ سلون اور ایم انجنئر فیض علم بسرہ ہم آپ کو آج ایک گھر کے مطلق بتائیں گے اس کا سائز ہے 29 فٹ بائی 74 فٹ تو آج اس کی پہلی پروپوزل ہم اس ویڈیو میں شامل کریں گے ڈسکس کریں گے اور اس کا ہے گرانڈ فلور پران تو اس کی ہم دو تین پروپوزل دیں گے آپ کو دکھائیں گے کہ اس طریقے سے اور اس نے اس کی خصوصیت ہے کہ اس کی ایک سائٹ جا ہے وہ ٹیپر ہے تو یہ چلتے ہیں یہ جہاں سے ہم نے اس کو ڈرا کیا 29 فٹ 9 انچز یعنی 39 فٹ 9 انچ کیا ہے یہ ہاں سے ہم نے یہ آوٹ ٹو آوٹ ہے تو اس کا مطلب یہ کہا کہ یہ انر سائٹ پہ یہ 29 فٹ ہوگا ساڑھے چار انچ اس طرف کو آف سٹ ہوگا ساڑھے چار اس طریقے سے جہاں پہ آپ اس کو ڈرا کر لیں گے ڈرا کریں یہاں پہ یہ اس کی اس کو یہ لینکھ ہے 56 فٹ 5 انچ اور ادھر جو ہے 73 فٹ 2 انچ ان کو جب اس طریقے سے آپ آف سٹ کریں گے تو یہاں سے اس کو ایسے ملا دیں تو اس کی لینکھ سے آپ کو خود بخود نکل آئے گی تو اس کے بعد جب یہ ہو جائے گا پھر یہاں سے اس کو آف سٹ کریں نونو انچ کی والد بنا دیں گے اندر کی طرف یہ بھی یہ آف سٹ کمانڈ ہے اس کے ساتھ آپ اس کو آف سٹ کریں گے یہاں پہ ہم سٹارٹ لیں گے یہاں سے کارنل کا سارے چار فٹ کا آف سٹ دیا ہم نے فلاور باکس بنانے کے لئے یہاں پہ تو یہ آ جائے گا یہاں سے مین گیٹ ہم نے اندر رکھا مین گیٹ کے بعد یہ دیکھیں یہ پورچہ آ گیا بلکہ یہ درائیوے آ گیا ہے اس کے آگے جا کے یہ کارپورچ آ گیا تو جہاں سے آپ اس کا ڈسٹنس لے گے سکتے ہیں کیونکہ ایکچلی کتنا ڈسٹنس ہم نے جہاں پہ ڈرائیوے کا دیا اور ثون کر لیں سترہ فٹ چار انچ کا آپ نے جہاں پہ ڈرائیوے بنایا اور یہ جہاں پہ لینڈسکیپنگ کر دی پودے لگا دی اور جہاں پہ مٹی ڈال کے اس کو تھوڑا ٹیپر سلو بنا دی تو یہ ہو جائے گا اس طرف یہ سارا گراسی لانا آ جائے گا اور یہ صرف جو ہے یہ پیور بغیرہ لگا لیں جو بھی آپ نے لگانا چاہتے ہیں سولنگ لگا لیں پیور لگا لیں ماربل لگا لیں تو یہاں سے آپ انٹر ہو گئے یہاں کارپورچ بنا دیا دس فٹ کا اور تیرا فٹ نو انچ اس طرف کو ہو گئے یہاں سے اپنے پر سیڈیاں چڑھا دیں یہ سابنے ٹی وی لانج میں چلے گئے ٹی وی لانج اس کا یہ ہے تیرا فٹ نو انچ بھائی تیرا فٹ نو انچ اس طرف کو یہ تیرا فٹ نو انچ ہو جائے گا اور اس طرف کو یہاں سے یہاں تک ہو جائے گا اب یہ دیکھیں اس میں یہ چیزیں یہ سٹائل جو بنانے پڑتے ہیں یہ صرف جہاں دروازے کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے کہ آپ اس کو سیدھا بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں تھوڑا اس کو پیچھے ہٹھا گیا وہ لگائیں گے تو زیادہ خوبصورت لگے گا اس لئے یہ سٹائل بنا دیا یہ جہاں پہ ڈرائنگ آیا ڈی 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 اس کو لکھ دیتے ہیں یہ ڈرائنگ ٹیبل لگیا یہاں پہ ڈرائنگ گئے اور اس کے ساتھ یہاں ڈریسنگ یہ وارڈروب آگئی یہ ڈریسنگ آگئے جہاں پہ ٹائلٹ آگئے یہ وینٹی لیٹر ہے یہ کابوڈ آ جائے گی یہاں پہ بھی ہم نے یہ ہیچ کرنا تھا تو یہ ہو گیا تو پہلے ہم اس کے رومز بغیرہ جو آیا ہے اس کو بنا لیں یہ بن گیا یہ جہاں سے اوپنے بلا کچن میں یہ کچن آ جائے گا جہاں سے لابی ہے ساڑھے چار فٹ پہ ساڑھے چور اس ہم نے بنا لی اس کو جساری رائٹ اینگل میں ہو گئی گنیا میں پھر یہ کچن بن گیا کچن سے جہاں کھانا بغیرہ تیار ہوگے ایدھر کوئی جہاں سے ڈلیور ہو جائے گا کھٹکی کے ذریعے سروکار دیا جائے گا جہاں لے کر آنے کی ضرورت نہیں ہے پھر یہاںrespondے لابی سے اس طرف دو کمریں بن گئے بیٹ روم ایک ہے یا بیٹ روم بن گیا گرہ پھٹ نو انچ بہت بارہ پھٹ تمہیں اس طرف سے گرہ پھٹ نو انچ یعنی اس کو ہافہ ہافہ hab انکار لیا ادھر بھی گرہ پھٹ نو انچ آ جائے گا ٹھیک Upper'd جہاں تک یہ بارہ فٹ آ جائے گا اور اس کے اندر یہ وارڈروب آ گئی یہاں پہ اور اس کے ساتھ یہ سٹور بنا لیا ہم نے بڑا والا اور ادھر ہم نے واسروم جو ہے یہ دونوں کے ساتھ اٹیچ ہے ادھر ایک دروازہ لگا لیا ایک دروازہ ادھر لگا لیا اور یہاں پہ یہ ونڈو آ گئی اور یہ گراسی ایریا بنانی تو یہ ونڈو جو ہوگی یہ جہاں سے باہر نکلنے کے لیے یہ زمین سے ایک فٹ اوپر ہوگی یہاں سٹارٹ کریں گے تو اس لیے یہاں پہ باہر جا سکیں گے اور یہ سٹور میں ہم نے اس کو سیٹ کر دیا وہ آشن میں سیٹ کر دیا تو یہ ٹیپر ایریا سارا اڈجسٹ ہو گیا ہمارے کمرے جو سارے بالکل چورس اور رائٹ اینگل میں رہ گئے تو یہ تو ہو جائے گا اس کا لیوٹ جب بن گیا گراؤنڈ پران جو ہے یہ زمین نیچے کا ہے جب یہ اپروول ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد ہم اس کا فرسٹ فلور ڈیزائن کریں گے کیونکہ مختلف پروزل بنائی جاتی ہیں اس میں سے کلائنٹ جو بھی ہے جو پلان پسند کرتا ہے آپ نے وہی بنانا ہے اس کے بعد آگئی ساری اس کی فینشنگ ہے جو ابھی نیٹنیس ہے جو اپروول ہو جائے گی جو کلائنٹ کو پسند آئے گی تو وہ اسی کے ساتھ سے پھر نیکسٹ جہاں پھر سیٹ کریں گے اب جہاں دیکھیں یہ جہاں پہ ہم نے ٹیبل اپ گارہ رکھ لیا کھٹکی کے آگے یہ کھٹکی ہے الومونیوم کی واشروم کے اندر یہ واشبیسن ہے یہ کموڈ ہے اور یہ سیٹر دونوں چیزیں ہم نے لگا دیں جو بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں یہ شے فٹ کا ہے شے فٹ بائی پانچ فٹ سیٹ بائی فٹ اس طریقے سے آ جائے گا اس وقت جہاں پہ دیکھیں ٹو سیٹر اور ٹری سیٹر لگا دیئے ٹیبل آ گیا یہ ڈائننگ ٹیبل ہو جائے گا یہاں پہ کچن کے اندر یہ اوون وغیرہ آ جائے گا یہ مایکروپیو اوون آ جائے گا یہ دوسرا چلہ آ گیا جس کو کہتے ہیں برنر ہے اور یہ سنکھ آ گیا یہاں پہ پھر ہم نے یہ سٹائلش جو آیا سوفا سیٹ رکھ دیا اس طریقے سے یہ بھی گلائی میں بھی ایسا ہے سرگلر جو ہے یہ سائٹ ٹیبل آ گیا اور یہ فرنٹ ٹیبل سینٹر ٹیبل جس کو کہتے ہیں اور یہاں اس کے اندر گئے ہیں تو یہ لکڑی والی بڑی کبورڈ ہے یہ جہاں سائٹ ٹیبل ٹیل فون وغیرہ جو جو چیزیں رکھیں گے جہاں پہ انٹ بھی ہمیں دینے پڑیں گے تو یہ بیٹا آ جائے گا یہ سائٹ ٹیبل اور یہ جہاں پہ ٹو سیٹر اسی طرح اندر آ جائے سٹول ہے یہ درسنگ ٹیبل ہے یہاں پہ علماری بنا دی یا لوہے کی علماری اگر فرید دی ہی ہے تو وہ رکھ لیں گے سٹیل کی تو یہ آ جائے گا یہاں پہ اس کے سائٹ ٹیبل آ گیا اور اس کے اوپر ٹیلی فون رکھتی ہے اب تو ہفظارہ ٹیلی فون کم ہی ہوتے ہیں تو اگر نہ یوز کرنا تو نہ رکھیں اس کو ٹھیک ہے بارہ سیف سائٹ پہ ہر چیز کا پوائنٹ دے دیا جاتا کہ اگر پی ٹی سیل کا فون لگانا ہے جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں تو ان کو ہر طرح کی نیٹ کے لئے بھی پی ٹی سیل لائن لگانی پڑتی ہے تو اس طرح سے یہ فون بھی گھر میں لگ جاتا ہے تو یہ بڑی کبورڈ ہے اس کے لئے ہمیں ہم نے جگہ بنا دی تو آپ جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ اس کی بنا سکتے ہیں جو دیکھیں اس کے ساتھ فٹ چار انچ کی علماری کافی بڑی ہے اور اندر کو جو ہے دو فٹ ہو گئی تو یہ جہاں پہ لکڑی کی علماری بن جگی جہاں سٹور آ گیا ہے اس کے اندر اور جہاں یہ باتروم آ گیا اس کے اندر جہاں پہ ایک بیسن ہے اور یہ سیٹ آ جائے گی تو اس وال پہ جو ہے شاور لگ جائے گا سیٹ کو اس طرح بھی ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے اور شاور اور اس کو اگر آپ یہاں پہ سیفٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ جو ہے اس طرح آ جائے گی تو یہ تو آپ کی چائز ہے کہ آپ جس کو جہاں بھی لے کے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں پھر یہاں سے آپ اس کو روٹیٹ کر کے ایڈجسٹ کر لیں اور اس کو روٹیٹ کر لیں یہ دیکھیں اس کو آپ باہر لے جا کے بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی یہاں پہ اس کے اندر دیکھیں یہ لین ادھر سے آگی اس کو پک کریں یہاں پہ تو یہ یہاں پہ آپ بیسل لگا کے یہاں پہ شاور لگا سکتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کا کافی ویڈت ہے شے فٹ آٹھ انج اس طرف کو ہے اور اس طرف کو یہ نو انج نو فٹ ہے اور یہ تو ہو گیا گراسی ایریہ جہاں پہ آپ اس کا سائز لکھ سکتے ہیں جہاں پہ کلکریشن کر لیں یا ویسے یہ دیکھیں پانچ فٹ ایک انچ ہے لکھ سکتے ہیں آپ اس کو اس کی ڈیمینشن لے لیں جہاں سے چونکہ یہ سکیر نہیں ہوتی ہے اس لئے اس کی ڈیمینشن لنکھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس طریقے سے آپ ڈیمینشن دے سکتے ہیں ادروائیز یہ آکے یہ ڈیمینشن جہاں سے چلتی آ رہی ہے تو باقی جو بچے گا وہی ایریہ بچے گا دس فٹ نو انچ کے جہاں سے ہم آف سٹ لگائیں گے اس سارے چار انچ کی لگا لیں گے اس کے بعد شے فٹ آٹھ انچ کے جب یہ آف سٹ لگا لیں گے تو جو باقی جو بھی ایریہ بچے گا یہ گراسی ایریہ میں یوز ہو جائے گا موٹر بغیرہ لگا لیں گے جو بھی آپ نے لگانی ہے جہاں پہ پودے رکھ رہے ہیں اور جو باقی سامنے بھی ہے موٹر سامنے بھی لگ سکتی جہاں ایزی ہو فرس فلور آپ نے کس طریقے سے بنانا ہے اس کے اوپر کیا کیونکہ عام طور پہ ہم ٹینکی جو ہے وارٹر ٹینک جو ہے اوپر ہیڈ وہ بیک سائٹ بھی تھوڑا رکھتے ہیں تاکہ فرانٹ بھی نترنا ہے تو اس کی موٹر بھی جہاں بیک سائٹ بھی لگے گی تاکہ ایزی ہو جائے تو گائز یہ تو ہو جائے گا آج کا ہمارا ٹاپک کے گرانڈ فلور پران فر ہوس سائز ہے ٹوانٹی نائن فٹ بائی سیونٹی فور فٹ اس کی پربوزل ہم نے آج ایک نمبر ڈسکس کیا ہے اگلی ویڈیو میں ہم اس کی دوسری پربوزل آپ کو پیش کریں گے کہ اس میں کیا کیا چینجز آئی ہیں سا افزارہ ہے یہ چھوٹے سائز کے جو پلارٹس ہوتے ہیں اس کے اندر جنرل ہی دو چار چیزیں چینجز ہوتی ہیں باقی میکسیمال وہی رہتے ہیں کچھ چیز کو آگے کر دیں پیشے کر دیں بارہ جہاں پہ ہم نے اس کو فرانٹ پہ لون دیا ہے ٹھیک ہے لون دیا اور یہ ڈرائیوے پنایا خوبصورتی کے لئے اگر آپ کو کمرے زیادہ چاہیے تو پھر جہاں پہ اس کو جہاں پہ آگے شفٹ کرنا پڑے گا اور جس کو بھی کام کرنا پڑے گا تو یہ مختلف پرپوزلز ہوتی ہیں جو کلائنٹ کا پسند آج ہو اس کے لئے ہم آگے کام کرتے ہیں تو گائز امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو ہماری پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید اچھی اچھی ویڈیو آپ کو بنا کے پیش کریں تینکی فارو آچیں اللہ حافظ